ناظرین اکرام کپتان ایمپورٹڈ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں عمران خان کو اب اس ایمپورٹڈ حکومت کو روکنا کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا ہے گزشتہ روز جس طرح عمران خان نے اپنی آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کیا ہوا تھا کہ میں گزشتہ روز گجرانوالا کے جلسے کے اندر آئندہ کا لاحی عمل دوں گا تو اس کے اوپر تمام سیاسی حلقوں کے اندر یہ بات ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ عمران خان اب آگے لانگ مارچ یا ملک گر احتجاج کی کال دینے والے ہیں اور اسلام آباد کی جنب مارچ کا اعلان کریں گے مگر عمران خان کمال مہارت سے اپنے پتے شو کر رہے ہیں اور انہوں نے پلین اے کو چھوڑ کر پلین بی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد ناظرین اکرام عدالت کی جنب سے بھی عمران خان کو بڑی خوشخبری مل چکی ہے اور عمران خان نے طاقت و حلقوں کو اسٹیبلشمنٹ کو آخری ڈیڈ لائن دے دی ہے تو یہ آخری ڈیڈ لائن کیا ہے یہ الٹی میٹم کیا عمران خان کی جنب سے طاقت و حلقوں کو دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جنب سے عمران خان کے لیے کونسی ایسی بڑے خوشخبری آ چکی ہے کہ جس سے یہ امپورٹڈ حکومت کو اب دن میں بھی تارے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں یہ تمام طور پر اپ ڈیٹس کے اوپر آج کے اس ویڈیو میں تفصیلیں بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ تمام تفصیلات آپ آسانی سے جان سکیں نظر کر ہم ہم بات کرے تھے عمران خان کی سیاسی پتوں کے اوپر کہ عمران خان کمال مہارت سے اپنا ایک ایک قدم چنتے ہیں اور ایک ایک قدم اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر بھاری پڑتا جا رہا ہے گزارشتہ روز جس طرح گجرامالہ کے اندر عمران خان کا ایک سیاسی پاور شو منعقد کیا گیا اور اس سیاسی پاور شو کے اندر عمران خان کی جنب سے اعلان کیا گیا تھا کہ میں اپنے اس جلسے کے اندر آئندہ کا لاحیہ عمل دوں گا تو اس کے اوپر امپورٹڈ حکومت اور جو دیگر سیاسی حلقے ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان اسلام آباد کی جنب مارچ کا اعلان کریں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بجوانے کی تیاری پکڑیں گے مگر عمران خان نے اس کے اوپر فی الحال عمل کرنا روک دیا ہے اور اپنے کارکنوں کو آئی ایس ایف کو تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ تیار رہیں کسی بھی وقت میری آخری کال آپ کو آ سکتی ہے انہوں نے تمام سیاسی جو ان کی یونینز ہیں ان کو خط لکھ دیا ہیں عمران خان کی جنب سے کہا گیا کہ میں نے ان کو تیار رہنے کا خط لکھ دیا ہے کسی بھی وقت ہم اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں تو مگر اس سے پہلے ناظرین کے اب تھوڑا سا آپ کو یہ امپورٹڈ حکومت جو اس وقت عمران خان کو نہل کرنا ہے ان کو جیل میں ڈالنے کے خواب دیکھ رہی ہے تو اس کے اوپر شیخ رشید کی جنب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئے ہے پہلے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں اس کے بعد پھر عمران خان کو جو عدالت کی جنب سے خوشخبری ملی اور اسٹیبلشمنٹ کو جو عمران خان نے ڈیڈلائن دی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں شیخ رشید کی جنب سے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ای میں پھوٹ پڑ چکی ہے معاشی تباہی سیاسی عدم سے کام اور مہنگائی انہیں اب لے ڈوبے گی لوگ خود با خود سڑکوں پر ہوں گے سیلاب نے پیپرز پارٹی کی سیاست دفن کر دی ہے نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں مانے گا عمران خان کو ناہل کرنا مائنس کرنا جیل بھیجنا ممکن نہیں ہے اب یہ کسی بھی صورت عمران خان کو نہ تو جیل بھیج سکتے ہیں نہ یہ ناہل کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری قوم پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اسی لیے اب ناظرین اکرام امپورٹڈ حکومت اب الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ابھی الیکشن کال کر دیے گے تو عمران خان یقینی طور پر دو تہائی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگا اور دوبارہ سے یہ وسیع عظم بن سکتا ہے اسی حوالے سے ناظرین اکرام عمران خان نے گزشتہ روز جو گجرانوالا کے اندر ایک اپنا سیاسی پاور شو منعقد کیا تھا اس کے اندر عمران خان نے آئندہ کے اپنے لحے عمل کے اوپر بات کرنی تھی مگر عمران خان نے ان کو ایک اور موقع دیا ایک اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا اور اس کے اوپر پھر عمران خان کی جنب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی آپ سامس سکتے ہیں ابھی بھی آپ اس ایمپورٹ حکومت سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور ہماری جو اس وقت ملک کی تباہی مچی ہوئی ہے اس سے ہم بت سکتے ہیں تو اس حوالے سے عمران خان کی جنب سے طاقت و حلقوں کو اسٹیبشمنٹ کو ایک موقع ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ گیم اب ختم ہو چکی ہے تو اس حوالے سے عمران خان کی جنب سے کہا گیا اسے ایک سوال پوچھا گیا اسٹیبشمنٹ سے اور عمران خان نے اس سوال پوچھتے ہو یہ کہا کہ امپورٹ حکومت تیزی سے ملک کو نیچے کے طرف لے کر جا رہی ہے مجھے پتا ہے آپ نیوٹرل ہیں لیکن ملک اس طرح نیچے جاتا رہا تو قوم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی کچھ نہیں کیا اگر ابھی تو موشت نیچے جائے گی تو براہ راست نیشنل سیکیوٹی متاثر ہوگی جو ملک بھی پیسہ دے گا وہ ہم سے وہ چیز مانگیں گے جو قومی سیکیوٹی پر اثر انداز ہوگی ابھی بھی وقت ہے کوئی دوسرا ملک ہمیں دلدل سے نہیں نکالے گا اوورسیز ہی نکالیں گے اور عمران خان نے طاقت و حلقوں کو اسٹیبشمنٹ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں آپ اس ملک کو مزید تباہ سے بچا سکتے ہیں تو اس کا یہی واحد حل ہے کہ ابھی الیکشن کی کال دے دی جائے تو اس حوالے سے عمران خان کی جنب سے انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا پور امن احتجاج کیا جائے گا یا زبدستی الیکشن کی طرف ہم جائیں گے زبدستی الیکشن اس امپورٹڈ حکومت سے ہم کروائیں گے ان کو الیکشن کی کال دینی پڑے گی ان کو ہم مجبور کر دیں گے تو اس حوالے سے عمران خان نے اپنی تمام کارکنوں کو آئی ایس ایف کو یہ تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے کہ آپ تیار رہیں کسی بھی وقت میں کال دے سکتا ہوں ہمیں نظر آ رہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اسی لیے اب یہ الیکشن سے بھاگ عمران خان کی جیت کے ڈر کے مارے انہوں نے جو گیارہ نشیسوں کے اندر گیارہ حلقوں کے اندر عمران خان نے اکیلے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا تھا تو اب انہوں نے عمران خان کی جیت کے ڈر کے مارے وہ تمام کے تمام جو اسطیفے گیارہ اسطیفے پاکستان تاریک انصاف کے منظور کیے گئے تھے ان کی اب نوٹیفکیشن جو ہے ان کا وہ موطل کر دیا ان کے اسطیفے موطل کر دیا دوبارہ سے ان کا بحال کر دیا ہے قومی اسمبلی کی نشیس کے اوپر تو اب یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کے جیت سے خوف زدہ ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر یہ زمنی الیکشن کروائے جاتے تو عمران خان نے بھاری اکثیت سے تمام کی تمام سیٹیں جیت جانی تھی اور اگر عمران خان یہ جیت جاتے تو عمران خان نے مزید طاقتور ہو جانا تھا تو اس حوالے سے آپ یہ خبر دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کے گیارہ آرراکی نے اسمبلی کے اسطیفوں کی منظوری اور ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکشنز معتل کر کے ستائیس ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے کراچی میں پی ٹی اے کے منتخب ایم نے شکور شاد کے استیفے منظوری کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے درخواست پر تحریدی فیصلہ جاری کیا چیف جسس اتمین اللہ نے پی ٹی اے روکن عبدالشکور کے درخواست پر احکامات جاری کیے اور فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی اے کے گیارہ عراقین اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکشن معتل کیا گیا اور الہوازی الیکشن کمیشن نے گیارہ عراقین کے استیفوں کے منظوری پر انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کیا تھا یہ عدالت کی جنب سے ایک اور خوشخبری ہے پاکستان تاریخ انصاف کے لیے امران خان کے لیے کہ ان کے جو استیفے منظور کیے گئے تھے اس ایمپورٹڈ حکومت کے جنب سے وہ استیفے دوبارہ سے بحال جو وہ میمبر ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے نشیست کے اوپر کیونکہ یہ اب خوف زدہ ہیں یہ ڈر رہے ہیں پہلے انہوں نے جو زمنی الیکشن ہے ان کو ملتوی کروایا الیکشن کمیشن کی جنب سے بیان دیا گیا کہ جی سلاب سے متاسع علاقوں کی وجہ سے سلاب ایمرجنسی نافذ ہے اس وقت ملک کے اندر تو اس لیے ہم الیکشن کنڈکٹ نہیں کروا سکتے ہیں اور اب گیارہ عراقین اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے جو استیفے ہیں وہ موطل کر دیا گیا ان کے نوٹیفیکشن جو موطل کیے گئے ہیں اور ستائے ستمبر کو الیکشن کمیشن کی جنب سے جواب طلب کر لیا گیا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جنب سے ایک بڑی خبر ہے بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ عمران خان اب ہر محاص کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور اس ایمپورڈر حکومت کو مزید مشکلات کا شکار کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پہ سن آئے ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نبی تک میری اس یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فولو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں شکریہ